ماہ رجب و مرجب جہاں ایک طرف عبادت اور اطاعت کا مہینہ ہے وہیں دوسری طرف شیعوں کے لیے خوشیاں لانے والا بھی مہینہ قرار پاتا ہے اس مہینے میں جہاں ایک طرف اے مہ کرام کی ولادتوں کے ذریعے شیعہ خوشحال ہو جاتے ہیں وہیں دوسری طرف پیغمبر اسلام کی میراج اور آپ کی بیست کا اعلان بھی انہیں مسرور کر دیتا ہے مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی چند علامتیں ہیں جن میں ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہماری ولایت کے نام پر خرچ و صرف کرتے ہیں یعنی جب ہماری ولایت کا معامل آ جائے تو پھر وہ اپنے مال میں کنجوسی نہیں کرتے بلکہ اپنے مال کو خرچ کیا کرتے ہیں اسی مہینے میں آنے والی ایک تاریخ جسے ہم بائیس رجب کے نام سے یاد کرتے ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے اندر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر سے منصوب دن ہے اس دن بھی ہم کو خوشیاں منانا چاہئے تاکہ شیعوں کی ایک علامت کہ ولایت کے نام پر خرچ و صرف ہو ہمارے اندر پیدا ہو سکے حالانکہ اس نظر کو لے کر بہت سے سوالات اٹھتے رہے ہیں لیکن حضرت آیت اللہ سیستانی نے یہ جواب دیا کہ بائیس رجب کو ہندوستان اور پاکستان میں ہونے والی نظر کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا بائیس رجب کو مولا کا دسترخان بشائیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں ملنے ضرور جائیں تاکہ سلہ رحم بھی ہو سکے بائیس رجب مبارک ہو